بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف زین آپ دیکھنے ہیں کوکنگ ویڈ زین آج میں آپ کے ساتھ ریشہ دار حلیم کی بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کروں گا آپ اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد گھر میں بھی دیکھ بنا سکتے ہیں اتنے زیادہ آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے اور آپ کو ایک لوگی اس کی ریسپی بھی ڈسکرپشن میں سے مل جائے گی یہ ریسپی آپ کے ساتھ ہمارے علاقے کے مشہور شیف علی باز شیئر کر رہے ہیں ان کی یہ ریسپی ہے آپ مکمل ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ حلیم بنانے میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے اتنا مزیدار حلیم بہت کم گھایا ہوگا انتہائی مزیدار اور انتہائی لزیز تو اب آتے ہیں ہم ریسپی کی طرف دس کلو چنے کی دال یہ ہم پانی میں ایڈ کریں گے چولے کو ہم نے چلات گیا دال کو ہم نے پہلے سے بگویا ہوا نہیں تھا اگر آپ چاہیں تو دال کو پہلے سے بھی بگو سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں 20-20 لٹر کی تقریباً دائی کین یعنی کہ پچاس لٹر ہم نے اس میں پانی آئٹ کیا ہے دیکھ میں اور دس کلو چال دال چنا یہ ایک کلو مونگی کی دال ہے جیسے ہم الہضہ بگو دیں گے ایک طرف ہم نے چلے پہ دالک دیا ہے اور دوسری طرف ہم نے اس کو بگو دیا ہے ایک پاؤ ادرک کو ہم چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں گے یہ ایک پاؤ ادرک ہے اس کو ہم نے کٹ کر لیا بریق اب ہم اس کو پانی ڈال کے گرینڈ کریں گے یہ ادرک ہمارا اچھے طریقے سے گرینڈ ہو چکا ہے اس کے اوپر سے ہم اس کے اوپر سے ہم یہ جاگ اتار دیں گے یہ جاگ اور میل چیتنی بھی اوپر آتی جائے گی ہم اس کو ساتھ ساتھ اتار دیں گے ایک کلو پیاز اور ایک پاؤ لہسن یہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ڈال ہماری ہافوائل ہو چکی ہے ایک پاؤ ہم نے جو ادرک کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اس کو تقریباً ڈال کو اُبلتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم آدھا گلو اس میں سبز میرچ ہم نے صاف کی ہوئی ہے اس کی ڈنڈگیں اتار کے اس کو واش کر لیا ہے یہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے ایک پاؤ ہم نے اس میں ہلدی ایڈ کی یہ ہلدی خالص گھر کی بنی ہوئی ہلدی ہے اس ہلدی کی خوشبو اور کلر ماشاء اللہ بہت ہی شاندار ہے اس ہلدی کی وجہ سے یہ ہوم میڈ ہلدی ہے یہ ہماری ایک پہن تیار کرتی ہیں گھر میں اگر آپ کو یہ چاہیے ہو تو نیچے ان کا نمبر آ رہا ہے آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بھی وہ دو تین مسائلے تیار کرتی ہیں یہ ہلدی اتنی خالص اور اچھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اس میں کلر ایڈ نہیں کرنا پڑے گا کرنا ہمیں تھوڑا سا کلر لازمی ہلیمیں ایڈ کرنا پڑتا تاکہ ہلیم کا کلر اچھا ہو جائے اس ہلدی کی وجہ سے ہم کلر ایڈ نہیں کریں گے ایک پہو ہم اس میں دڑا میرچ ایڈ کریں گے یہ چمچے کو ہم ہلالیں گے تاکہ چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور دال ہماری نیچے نہ لگے یہ اب ہم اس میں تقریباً آدھا پاؤ نمک ایڈ کریں گے ان کی آپ کے ساتھ مکمل ریسپی ہمارے لہکے کے مشہور شیف علی باس جن کی میں نے پہلے فش کی اور کسٹڈ کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ پانچ کلو ہمارے پاس بون لاز چکن ہے اسے ہم اچھے طریقے سے شیٹ کر لیں گے اسے ہم نے پہلے سے بوائل کیا ہو گا ہے اور یہ جو ہمارے چکن کا پانی بچا تھا یہ بھی ہم حلیم میں ایڈ کر دیں گے دال کو پکتے ہوئے تقریباً ایک ہنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں دال موں ایک کلو جو ہم نے پھگوئی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے دال مشہور اس کو ہم نے بلکل نہیں تھا پھگویا یہ بھی ہم اس میں ایک کلو ایڈ کر دیں گے اس کو پھگونے کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم اس میں ایک کلو ٹوٹا چاول ایڈ کریں گے اور ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم بار بار چمچ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ ہماری دالیں جو ہے وہ نیچے نہ لگیں یہ مسالے ڈالنے کے بعد تقریباً ہمیں ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے پکاتے ہوئے سے نورمل آنچ پہ اب ہم اس میں یہ دلیا ایڈ کریں گے یہ پائیا دلیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے حلیم کو پکتے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں سلو آنچ پہ یہ پکتا جا رہا ہے یہ آپ حلیم کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور دالوں کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی سے کتنا شاندار کلر حلیم آ چکا ہے اس کی آنچ ہم نے تیز کر دیا اور اس کو مسلسل حالاتے ہوئے پکاتے جائیں گے یہ ہم چیک کریں گے کہ دالیں ہماری گل چکی ہیں یہ ہمارے حلیم کو پکتے ہوئے اب ہم اس کو گرینڈر لگائیں گے آپ گھر میں اس کو پیٹر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو گرینڈر میں گرینڈ بھی کر سکتے ہیں دال کی کنڈیشن دیکھیں یہ دیکھیں بلکل صاف ہو چکی ہے اس کا دانہ بلکل بریق ہو چکا ہے اب ہم اس میں بوائل چکن جو ہم نے پانچ کلو بوائل کیا تھا وہ ایڈ کریں گے بہن لیس بوائل چکن پانچ کلو ہم اس میں چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو بلکل تھوڑی دور چلائیں گے تاکہ ہمارا چکن بلکل جو ہے وہ اندر کرش نہ ہو جائے بلکل تھوڑا سا ٹائم اس کو چلائیں گے مشین کو چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے صرف 10 سیکٹ کری مشین کو چلائیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا زبردست ریشدار حلیم بنایا ہے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کل چار کلو گی ہے دو کلو ہم اوپر سے لگائیں گے دو کلو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور پھر سے ایک بار فلیم کو اون کر دیں گے اب ہم اس میں حلیم کے دو پیکٹ ایڈ کریں گے پانی میں ہم نے تقریباً تین لیٹر کے قریب پانی لے لیا ہے یہ ہم اس میں پنتالیس گرام والے دو ڈپے حلیم مسالہ نیشنل کا لے لے جو آپ کو بسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں یہ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں گرم مسالہ 200 گرام ایڈ کریں گے پانی میں ہم سارے مسالے کو حل کریں گے آدھا پو ہم اس میں کالی مرچ بلیک پیپر ایڈ کریں گے جواتری پوڈر یہ تقریباً 20 گرام ہے یہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیسہ تنیا یہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ کتنا ہے آدھا پو ہم نے اس میں پیسہ تنیا ایڈ کیا چائنا سال یہ تقریباً 100 گرام ایڈ کریں گے یہاں پہ حلیم کو اپنے چیک کر لیں گے اگر آپ کا نمک کم ہوا تو آپ یہاں پہ پانی میں اس کو ایڈ کر کے مکس کر لیں گے یہاں ہم اس میں 100 گرام اور نمک ایڈ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ہم اس کے اوپر ڈالنے کے لئے دنیا کاٹ رہے ہیں پیاز ہم نے یہ فرائی کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے اس کو ہم فرائی کر کے پراؤن کریں گے اسی طریقے سے ہم مرچیں جولین کٹ کر لیں گے یہ بھی ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور پریزنٹیشن میں ان کو ایڈ کریں گے ہم نے دوبارہ سے ہون کر لیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا شاندار حلیم کو ہمارے کلر آ چکے اور یہ فل ریشے دار حلیم ہے ہمارا اب ہم سارے مسالے اس میں ایڈ کریں گے مسالے پانی میں گولنے کا ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ ان میں گھٹلی نہ بنیں اور یہ سارے اچھے طریقے سے حلیم میں حل ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے ہمارے مکس ہو رہے ہیں اس کو دس سے پندرہ منٹ ہم مسلسل حلاتے ہوئے تیز آنچ پہ اس کو پکائیں گے کنڈیشن آپ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی شاندار اس کی لک آ چکی ہے پکاتے ہوئے ہمیں پندرہ منٹ ہو چکے تھے اب ہم نے اس کو اتار لیا ہے اب ہم گی کا تڑکہ لگائیں گے دو کلو گی ہم نے تڑکے کے لئے ایڈ کر دیا اس میں پتیلے میں گی ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو کلو ہم نے لچھے دار پیاز کٹ کیا ہوا ہے وہ ایڈ کریں گے یا پیاز گی میں جانے کی کنڈیشن دیکھ لیں گے یہ کتنا زیادہ ہمارا گی گرم ہے اس ٹائم پھل گرم آئل میں ہم اس کو شامل کریں گے پیاز کو ہلکا ہلکا کلر آنا شروع ہو چکا ہے پھل گھر پیاز پھل گھر جیسے پھل گھر پھل گھر بیاست پھدو گھر پھل گھر پھول تیز آنج پہ ہم اس کو پھرائی کریں گے پھول ہمارا پھرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو گی میں سے باہر نکال کے کسی بھی چلنی کی مطلب سے کسی چیز کے اوپر پھلا دیں گے پیاس کو ہم براؤن کر کے پھلا دیں گے اب ہم گی میں سے پیاس نے نکال دیا تھا پھلیم ہم نے بند کر دیا ہم نے اس میں تقریبا 100 گرام زیرائٹ کیا اور ساتھ ہی ہم اس کا تڑکل گائیں گے یہ اب ہم آپ باہر مانویں تڑکا لگائیں گے ہاں 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 تڑکا لگ چکے بیلکل ہلکا ہلکا نیچے سے اس کو ہلائیں گے اور زیادہ اس کو بالکل نہیں ہلانا پر نہ اس کی تاری جو ہے وہ ساری قائب ہو جائے گی ہے اب ہم اس میں براون پیاس ایڈ کر دے گے اپ اے اے ہما ہے تقریبا، تیز رہج ناصرہ ہم نے اس میں پیاس ایڈ کر دیا ہے چوتھا ہم نے ایک ہی سامنے بچا لیا ہے گارنشن کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ اس کی آواز سے آپ دے سکتے ہیں یہ کتنا کڑک بنائے اب ہم دنیا ہے گرین ہری مرچوں کی جو ہم نے جولین کٹ کی ہوئی ہے ادرک سے اس کی گارنشن کریں گے ادرک بھی ہم نے جولین کٹ کیا ہوئا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کو اب ہلکے ہاتھ سے ہم تھوڑا تھوڑا مکس کریں گے یہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے حلیم کی کتنی یہ اوٹ کلاس اور ریشدار یہ ہمارا حلیم بنائے اگر آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے اس کے مطلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جازت دیجئے اللہ حافظ